میں نے اپنی ماں کا دودھ پیا بہت سنائے تھا مانیہ دیکھیں اور جب سین اگر کے لال جوگ میں ترنگا پھیرایا اس کے بعد میں نے میڈیا کے لوگ پوچھنے لگے میں نے کہا تھا کہ عام طور پر تو پندرہ اگست اور چھپی جنوری کو جب بھارنگ کا ترنگا لہراتا ہے تو بھارت کے آیود بھارت کے بارود سلامی دیتے ہیں آواز کر کے دیتے ہیں میں نے کہا آج جب میں لال چوک کے اندر ترنگا پھیرا ہوں دشمن دیز کا بارود بھی سلامی کر رہا ہے گولیا چلا رہا تھا بندوں کے بم پھوڑ رہا تھا آدھانیت دیکھ جی آج جو شانتی آئی ہے آج چین سے جا سکتے ہیں چینکڑوں کی تعداد میں جا سکتے ہیں یہ ماہور اور پریعتن کی دنیا میں کئی دسکوں کے بعد سارے ریکارڈ جمہو کشمیر میں توڑے ہیں آج جمہو کشمیر میں لوگ کنتر کا اتصو منائے جا رہا ہے آدھانیت دیکھ جیہے آج جمہو کشمیر میں ہر گھر ترنگا کا سفل کارکم ہوتے ہیں مجھے خوشی ہیں کچھ لوگ ہیں جو کبھی کہتے تھے ترنگے سے شانتی بگڑنے کا خطرہ لگتا تھا کچھ لوگوں ایسا کہتے تھے کہ ترنگے سے جمہو کشمیر میں شانتی بگڑنے کا خطرہ لگتا تھا وقت دیکھئے وقت کا میاں دیکھئے اب وہ بھی ترنگا یاترہ میں شریک ہو رہے ہیں اور آدھانیت دیکھ جی اکباروں میں ایک خبر آئی تھی جس کی طرف جان نہیں گیا ہوگا آدھانیت دیکھ جی اسی سمجھے اکباروں میں ایک خبر آئی تھی کی جگہ کیونکہ لوگ ٹی وی میں چمک نہیں کی کوشش میں لگے تھے لیکن اسی سمائے سینگر کے اندر دسکوں بعد تھیئیٹر ہاؤس پھول چل رہے تھے اور الگاو بادی دور دور تک نجر نہیں آتے اب یہ بھی دیش نے دیکھا آدھانیت دیکھ جی ابھی ہمارے ساتھی آخری ہمارے ماننے سطر سے نورتیس کے لیے کہہ رہے تھے میں کہوں گا جرا ایک بار نورتیس ہو آئیے آپ کے جمانے کا نورتیس اور آج کے جمانے کا نورتیس آج انہیں چوڑے ہائیوے ہیں ریل کی سکھ سویدہ والی سفر ہے آپ آرام سے ہوای جہاں سے جا سکتے ہیں نورتیس کے ہر کونے میں آج بڑی اور میں گروہ کے ساتھ کہتا ہوں آج آدھانیت کا پچھتر سال بنا رہے ہیں تب میں گروہ سے کہتا ہوں نو سال میں کریب قریب 45.757 507 500 جو ہتھیار کی راستے پر چل پڑے تھے ایسے لوگوں نے سرندر کیا اور الگام واضی پروتی چھوڑ کر کے مکھے دھانا میں آنے کا کام کیا ہے آدھانیت دیکھ جی آج تری پورا میں لاکھوں پریباروں کو پککاں گھر ملا ہے اس کی خوشی میں مجھے شریف ہونے کا اوتا تھا جب میں نے میں نے تریپورا میں ہیرا یوجنا کی بات کہی تھی تب میں نے کہا تھا ہائیوے آئیوے ریلوے اور ایروے ہیرا یہ ہیرا کا آج سفلتا پوروک تریپورا کی دھرتی پر مجبوطی نظر آ رہی ہے تریپورا تیج گتی سے آج بھارتی بکات جاترہ کا بھاگیدار بنا ہے آدھین ادھین جی میں جانتا ہوں سچ سننے کے لیے بھی بہت سامرتھ لگتا ہے آدھین ادھین جی جوٹھے گندے آروپوں کو سننے کے لیے بھی بہت بڑا دھیریے لگتا ہے اور میں سب کا ابھیدندن کرتا ہوں جنہوں نے دھیریے کے ساتھ گندی سے گندی باتیں سننے کا طاقت دکھائی ہے یہ ابھیدندن کے عدیتاری ہے لیکن جو ست سننے کا سامرتھنے رکھتے ہیں وہ کتنی نراشا کی گرتبیں ڈوب چکے ہوگے اس کا دیش آج سبوت دیکھ رہا ہے مانی ادھین جی راج نیتی مانی ادھین جی راج نیتی بدبید ہو سکتے ہیں بچار دھاروں میں بدبید ہو سکتے ہیں لیکن یہ دیش آج رامر ہے آؤ ہم چل پڑے پینٹی فورٹی سیون آجادی کے سو سال بنائیں گے ایک بکسید بھارت بنا کے رہیں گے ایک سپنے لے کر کے چلے ایک سنجل پہ لے کر کے چلے پورے سامرتھے کے ساتھ چلے اور جو لوگ بار بار گاندھی کے نام پر روٹی کرنا چاہے ہیں ان کو میں کہنا چاہتا ہوں ایک بار گاندھی کو پڑھ لے ایک بار مہتماں گاندھی کو پڑھیں مہتماں گاندھی نے کہا تھا اگر آپ اپنے کرتا میں کوئی پالن کروگے تو دوسرے کے ادھکاروزی کے رکھشاوت میں نہیت ہے آج کرتا ہے اور ادھکار کے بیچ میں بھی لڑائی دیکھ رہے ہیں ایسی ایسی ناسم بھی شاید دیش نے پہلی بار دیکھی ہوگی اور اس لئے مانیتے جی میں پھر ایک بار آدھرنی راستپتی جی کو ابنندن کرتا ہوں راستپتی جی کا دنواز کرتا ہوں اور بے اتحاد یہاں سے ایک نئے امانگ نئے بسوات نئے سنکل پر کے ساتھ چل کر آئے بہت بہت دنواز دنواز پستاو پر صدیشوں کے انہی ایک سنشو جن پستو پستاو کیے گئے سبا کی سہمتی ہو